بات کرتے ہیں گولڈ اور سلور کی اور سونے چاندی کی بات کریں تو انتراشتیے بازار میں سونے کا بھاؤ ایک ہفتے کے نچلے اس طرح پر ہے لیکن ایم سی ایکس پر بہت دائرے میں ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے وندنا بھارتی گولڈ کو لے کر کے آپ کا ویو کیا ہے کیونکہ یو ایس میں ڈالر مضبوط ہوا ہے اس کا ایمپیکٹ ہم نے پرائیس کے اوپر دیکھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈین مارکٹ میں ابھی پرائیس دواب نہیں رہنے والا ہے مجھے لگ رہا ہے یہاں پرمیتونجے کیونکہ بہت ہی رینج میں رہنا چاہیے ابھی پرائیس کو کیونکہ اگر انڈین روپی کے بھی بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 65 سے نیچے ابھی ٹریڈ ہو رہا ہے اور انٹرناشنل مارکٹ میں 92.5 ڈالر کے لیول سے ڈالر انڈیکس نے اپنی تھوڑی سی ریکاوری دکھانے شروع کی ہے حالانکہ یہ ریکوری کوئی بہت سٹرانگ نہیں ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ impact جو ہے گول پر اس کا آئے گا مجھے لگ رہا ہے کہ اوبرال یہ جو اب تھرسٹے فائیڈے کا جو سیشن ہے تھوڑا سا یہاں پر سوست رہنے والا ہے کیونکہ important data کی بھی یہاں پر کمی ہے تو میرے خیال سے اوپر کے سائیڈ میں مجھے لگ رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا بائی آتا ہے 29400 تک کا جو level ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ gold prices میں آتے ہوئے اور انٹرناشنل مارکٹ میں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ 6-7 ڈالر کی تیجی سے زیادہ تیجی آئے گی سیلور کے اوپر کیا بھی ہے آپ کا آنوچ چاندی میں کیا کرنا چاہیے چاندی کے اندر اگر دیکھیں تو comparatively weakness ہوڑی زیادہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ چاندی اب 16.80 جو ایک اچھا سپورٹ تھا کامیکس میں اس کو بریج کیا ہے قریبا 16.50 کا راؤن چل رہا ہے اور سب سے انٹرسٹنگ ہے اگر ہم دیکھیں تو ایم سی ایکس میں 49 سار کا جو ایک سپورٹ تھا وہ مارگٹ نے بریج کیا تو مجھے لگتا ہے کہ چاندی کے اندر ایون گولڈ کے اندر دونوں کے اندر بھی آنے والے دنوں میں کچھ correction اور دیکھنے کو مل سکتا ہے کہیں نہ کئی انٹرل سیٹ کو لے کے بھی یہاں پر جو اٹ کرے ہیں وہ لگائی جاری ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو گولڈ اور سلور ہے وہ کچھ اور correction یہاں پر دکھا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں میٹلز کی اور میٹل مارکٹ میں لگاتار کمزوری بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہے وندنہ بھارتی جو ہم میٹل کی چال دیکھ رہے ہیں وہاں پر دواب لگاتار گہراتا جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی بازار میں گراوٹ کی گنجائش بنی ہوئی ہے بوٹم بننا باقی ہے مجھے یہاں پر لگ رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو چائنہ کا جو پی ایم آئی ڈیٹا آیا ایمپروو ہو گیا لیکن مارکٹ نے خاص کر کی بیس میٹل اس پر زیادہ رییکٹ کرتا ہے اس نے بلکل بھی رییکشن نہیں دیا اور پرائیسز جو ابھی بھی نیچے کی طرف ٹریڈ ہو رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ زنگ لیڈ میں کمزوری ہے اور سب سے زیادہ کمزوری مجھے فلحال یہاں پر ایلیمونیم میں لگ رہا ہے ایلیمونیم جو کی کافی اچھا سٹرانگ پرفارمنس دیا تھا کچھ دنوں میں ایلیمونیم میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بار سلنگ کر کے چلنا چاہیے 129 تک کا جو لیول ہے وہ بھی ہم آتے بھی دیکھ سکتے ہیں تو فلحال میں کریکشن سائیڈ میں رہنا پسند کروں گی انڈسٹریل میٹل میں اروج آپ کی ٹاپک کیا ہوگی میٹل میں آج کے لیے دیکھیں میٹلز کے اندر دیکھیں تو کوپر اور نکل ہمیں ایک کریکشن دیکھنے کو ملا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوپر جو فروری کانٹریکٹ ہے اس میں بھیکوالی کر کے چل سکتے ہیں نیچے ہمیں لگتا ہے کہ ریباً 434 روپے تک کا ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور نکل میں 720 روپے تک کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں